ملہدین کی طرف سے یہ ایک بنیادی سوال ہے کیا خدا موجود ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو اس کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اس کے وجود پر دلیل کیا ہے وہ آج کی گفتگو کو سنیں لیکن تھوڑی توجہ کے ساتھ ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں اور خدا کے ہونے پر ہمارے پاس دلائل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا خدا موجود ہے؟ اگر خدا موجود ہے تو اس کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ ملہدین کی طرف سے یہ ایک بنیادی سوال ہے اور پورا جو نظریہ الہاد ہے اس کی ابتداء وجود باری تعالیٰ کے انکار سے ہوتی ہے جو لوگ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا موجود ہے اور اس کے وجود پر دلیل کیا ہے وہ آج کی گفتگو کو سنیں لیکن تھوڑی توجہ کے ساتھ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ ہم خدا کو کیوں مانتے ہیں اور خدا کے ہونے پر ہمارے پاس دلائل کیا ہے؟ ایک مثال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ایک شخص کا کہیں سے گزر ہوا اس نے ایک باغ دیکھا خوبصورت باغ تھا متناسب اس کی ٹہنیاں تھی یعنی اس کی دیکھ بھال کی گئی تھی اور اسے بڑا سوار کر رکھا گیا تھا اب آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اس باغ کو دیکھیں گے تو آپ کا تبادر ذہنی مالی کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا یعنی جس باغ کو متناسب بنایا گیا ہو جس باغ کا خیال رکھا گیا ہو اس کی ٹہنیوں کو اس کے پتوں کو سجایا گیا ہو سوارا گیا ہو اس کا مطلب ہے کوئی ہے جس نے اس باغ کو بنایا اور کوئی ہے جو اس باغ کو چلا رہا ہے متناسب طریق پر جس طرح فطری طور پر عقلی طور پر باغ کو دیکھ کر آپ کا تبادر ذہنی مالی کی طرف ہوا اسی طرح یہ جو پوری کائنات ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کے ہونے پر دلیل ہے کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی بلکہ اللہ نے بنائی ہے اور ایک نظم اور نسک کے ساتھ یہ کائنات چل رہی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو چلانے والی ذات اللہ کی ہے اب کوئی شخص یہ کہے جیسے بعض لوگ ملہدین یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو آپ کائنات میں ہمیں خدا دکھائیں اگر آپ دکھائیں گے ہم حصی طور پر دیکھ پائیں گے یا سن پائیں گے تو ہم خدا کو مانیں گے ورنہ ہم انکار کر دیں گے یہ دلیل یوں ہی ہے کہ کوئی باغ کو دیکھے اور دیکھ کر انکار کر دے کہ اس کا کوئی مالی نہیں ہے اسے کہا جائے کہ مالی کے بغیر اتنا متناسب باغ کیسے ہو سکتا ہے تو اب وہ کہے کہ میں مانوں گا آپ کی بات لیکن آپ مجھے باغ کے پھولوں میں سے اور باغ کے پتوں میں سے مالی نکال کر دکھائیں یعنی وہ یہ تقاضہ کرے گا یا یہ تقاضہ گویا کہ کرتا ہے ملحد جس کی عقل میں فطور آیا اور شبہ میں مبتلا ہوا وہ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ کائنات میں مجھے خدا دکھایا جائے اب اس بات کو سمجھئے کہ جو چیز بنانے والا ہوتا ہے یعنی جو سانع ہے اسے آپ مصنوع میں نہیں تلاش کرتے بلکہ مصنوع سانع کے ہونے کی دلیل ہوتی ہے مثال کے طور پر برج الخلیفہ بنایا گیا دوبے میں اب کوئی کہے کہ جی میں برج الخلیفہ بنانا انسان کا کارنامہ ہے اور میں اسے تب مانوں گا جب اس کے سارے کاریگروں کو برج الخلیفہ میں مجھے دکھایا جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے اور یہ بات اور یہ تقاضہ اقلی نہیں ہے درست نہیں ہے کیونکہ جو سانع ہوتا ہے وہ مصنوع سے باہر ہوتا ہے ایک اور مثال سے آپ سمجھ لیجئے کہ پروڈیوسر کو اگر آپ پروڈیکشن کے اندر تلاش کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہے وہ پروڈیکشن دلیل ہوتی ہے کہ پروڈیوسر کیسا ہے میکر کو آپ مصنوع کے اندر یا وہ جو چیز تیار کی گئی ہے اس میں تلاش کریں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اب جب ہم یہ بات پیش کرتے ہیں تو اس کا انکار کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے کیوں وجہ کیا ہے یہاں پر بھی مغالطہ لگتا ہے وہ مغالطہ سمجھئے ایک ہوتی ہے صفت اور ایک ہوتا ہے اس صفت کا اظہار اب صفت اور صفت کے اظہار کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے ملہدین کیا کرتے ہیں انہیں جو مغالطہ لگتا ہے اور پھر یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ صفت اور اس کے اظہار کے درمیان جو تعلق بناتے ہیں وہ وجہ کا تعلق بناتے ہیں حالانکہ صفت اور اس کے اظہار کے درمیان وجہ کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ صفت اور اس کے اظہار کے درمیان ہونے کا تعلق ہوتا ہے میں مثال سے اس بات کو واضح کرتا ہوں ایک صفت ہے صفت بسارت کہلیجئے دیکھنا اب صفت بسارت اس کا اظہار کیا ہے دیکھنے کا عمل اب صفت بسارت اور اس کے اظہار یعنی بینائی کے درمیان جو تعلق ہے وہ وجہ کا نہیں ہے اگر وجہ کا ہوتا تو پھر سوال یوں بنتا کہ صفت بسارت سے دکھائی کیوں دیتا ہے اور صفت سماعت سے سنائی کیوں دیتا ہے اب اگر کوئی یہ سوال کرے تو اسے کیا کہا جائے گا کہ پاگل ہو گئے ہو عقل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہے اگر صفت بسارت کی ہے تو اسے دکھائی ہی دے گا اور صفت سماعت کی ہے تو اسے سنائی ہی دے گا تو صفت اور اس کے اظہار کے درمیان جو لنک ہے وہ وجہ کا نہیں ہے بلکہ وہ ہونے کا ہے اب اس بات کو یوں سمجھئے کہ اللہ کی ایک صفت خالق اور مخلوق یہ اس صفت کا اظہار ہے تو جس طرح بینائی ڈسکرپشن بنتی ہے صفت بسارت کی سماعت ڈسکرپشن بنتی ہے صفت سماعت کی تو اسی طرح مخلوق کا ہونا کائنات کا ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق موجود ہے اب اگر کوئی ملہد اس پر یہ سوال کرتا ہے کیوں سبب کیا ہے وجہ کیا ہے تو اسے یہ سمجھایا جائے گا کہ اس موقع پر آپ کا سوال کرنا ہی غلط ہے اکثر یہی ہوتا ہے ان کو مغالطہ لگتا ہے اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور یہ چونکہ ایک بات یاد رکھئے گا کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے فہم درکار ہے علم درکار ہے اگر آپ صرف ستحی طور پر کسی کا ایک کلپ سن لیں گے اور اس کے شکوک و شبہات جس میں وہ ایک موضوع پر نہیں رہے گا بلکہ پچاس چیزیں ذکر کر رہا ہوگا جس سے یہ محسوس ہوگا کہ اسے اسلام سے بغض ہے اور وہ صرف انکار کرنا چاہتا ہے تو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی میں اسے تھوڑا سا اور واضح کرتا ہوں فور ایکزمپل میں اپنے کمرے میں آیا اور میں نے ایک جگہ پر یہ گلاسز رکھے تھے سامنے میرے پاس سٹڈی ٹیبل پر فور ایکزمپل یہ گلاسز رکھیں میں یہاں پر رکھ کر کسی کام سے باہر گیا واپس آیا تو یہ گلاسز یہاں پر نہ تھے بلکہ جب میں نے ڈھونڈا تو مجھے یہ گلاسز ٹیرس میں ملے تو اب آپ مجھے بتائیے کہ میرا یہ سوال کرنا بنتا ہے یا نہیں بنتا کہ یہ گلاسز ٹیرس میں کیوں ہیں یا یہ گلاسز ٹیرس میں کیسے پہنچے آپ کا جواب ہوگا بلکل بنتا ہے کہ گلاسز کو آپ نے یہاں پر رکھا تو یہی پر ہونا چاہیے ٹیرس میں کیسے پہنچے ایک اور بات اس کے مقابلے میں میرے ایک دوست مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے میں نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اس کے بعد میں کسی کام سے چلا گیا جب میں واپس لوٹا تو میرے دوست ٹیرس میں کھڑے تھے اب میرا کیا یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ میرا یہ دوست ٹیرس میں کیسے پہنچا اور یہ ٹیرس میں کیسے کھڑا ہے آپ جواب دیں گے فطری طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں گے یہاں پر سوال نہیں بنتا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو گلاسز ہیں وہ متحرک بالارادہ نہیں ہیں یعنی ایسی چیز نہیں ہے جو خود حرکت کر سکتے ہوں ارادے سے اور جو میرا دوست ہے وہ انسان ہے اور انسان متحرک بالارادہ ہوتا ہے تو اس کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کا دل کر رہا تھا وہ کھڑا ہوا چلا اور ٹیرس میں پہنچ گیا اب آپ دیکھیں سوال ایک ہی ہے لیکن اگر چیز تبدیل ہوئی تو سوال کا سینس تبدیل ہو گیا اگر چیز ایسی ہے جو متحرک بالارادہ نہیں ہے تو وہاں پر سینس بنتا ہے کہ یہ گلاسز یہاں پہ رکھے تھے ٹیرس میں کیسے پہنچے لیکن اگر کوئی متحرک بالارادہ ہے تو پھر وہاں پر یہ سینس نہیں بنتا کہ سوال کیا جائے کہ یہ بندہ ٹیرس میں کیسے پہنچا کس نے اٹھا کے اسے ٹیرس میں کھڑا کر دیا اگر یہ سوال وہاں پر کیا جائے گا تو یہ سوال ہی غلط ہوگا اسی طرح وجودِ باری تعالیٰ پر جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں اکثر طور پر وہ سوالات ہی غلط ہوتے ہیں میں مثال سے واضح کرتا ہوں یا ایک جہت اور ذکر کرتا ہوں ملہدین عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ عقل سے ثابت کریں کہ خدا ہے یا سائنس سے ثابت کریں کہ خدا ہے اب آپ ایک بات دیکھئے کہ سائنس کے اپنے موضوعات ہیں اور سائنس یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں نے کائنات کی ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیا ہے مثال کے طور پر روح سائنس اس بارے میں خاموش ہے نفس سائنس اس بارے میں خاموش ہے بلکہ روح اور نفس کو سائنس نے آج تک موضوع ہی نہیں بنایا عقل استعمال کرتے ہیں یہ ملہدین کے عقل سے ثابت کریں کوئی ریزن دیں کہ خدا موجود ہے اب عقل اپنی وسعتوں کے باوجود محدود ہے اور خدا کی جو ذات ہے وہ لا محدود ہے ماورائے عقل ہے سائنس سے ماورا ہے اب اگر آپ نے کسی چیز کو نہیں پایا تو مثال کے طور پر سائنس دان نے کسی چیز کی حقیقت کو نہیں جانا تو نہ جاننے کی وجہ سے وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتی بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے اس چیز کے بارے میں نالج اور علم نہیں ہے یا سائنس ابھی اس مقام تک نہیں پہنچی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا وجود سائنس سے ماورا ہے اللہ تعالی کا وجود عقل سے ماورا ہے اللہ تعالی کا وجود کائنات سے ماورا ہے اب آپ کی پرابلم کیا ہے یعنی ملہدین کی پرابلم کیا ہے کہ یہ سانع کو مصنوع میں تلاش کرتے ہیں اب قرآن کریم فرقان حمیر میں اللہ نے جتنا اپنی ذات کا تعرف کروایا بہت سارے اعتبارات سے کہ وہ علیم ہے وہ خبیر ہے وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے اسی طرح قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطَا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ فرمایا ہوا ہے اب جس چیز نے احاطہ کیا ہوا ہو وہ اس چیز سے باہر ہوتی ہے یعنی اگر آپ ایک چیز رکھیں اور اس کے اردگرد آپ ایک سرکل بنا دیں تو جو سرکل ہے وہ شہ سے باہر ہوگا اب کائنات کس نے بنائی اللہ نے آپ کہتے ہیں اللہ کو کائنات میں دکھائیں تو یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ سانع کو مسنوع میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا اگر آپ سانع کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مسنوع سے باہر جانا پڑے گا اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تب مانوں گا مثال کی طور پر یہ گھڑی ہے اب یہ مسنوع ہے کوئی اس کا سانع ہے گھڑی کو دیکھ کر فطری طور پر تبادر زینی یہاں پر ہوتا ہے کہ اس گھڑی کو کوئی بنانے والا موجود ہے اب کوئی کہے کہ میں اس گھڑی کا سانع تب مانوں گا جب اس گھڑی میں سے سانع کو نکال کے دکھایا جائے تو کیا کہا جائے گا کہ اپنی عقل کا علاج کرواو اردو میں کہا جاتا ہے سٹھے آ جانا کہ آپ کی عقل میں فطور آ گیا ہے سانع جو ہوگا وہ مسنوع سے باہر ہوگا اب یہی معاملہ ملہدین کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کائنات میں خدا دکھاؤ تو کائنات مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا خالق ہے بنانے والا ہے وہ کائنات سے باہر ہوگا اچھا میں نے ایک بات علا وجہ الالزام کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کو دکھا دیتے ہیں یعنی آپ کی بات مان لیتے ہیں علا سبیل تنزل لیکن دو شرطیں ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی چیز مسنوع ہے اگر اس کا سانع آپ کو دیکھنا ہوگا تو اس کے باہر دیکھیں گے اس کے اندر تو نہیں دیکھیں گے ڈائل میں سے تو گھڑی بنانے والے کو نہیں نکالا جائے گا تو پہلی شرط یہ ہے کہ کائنات کے خالق کو کائنات سے باہر تلاش کریں اس کے لیے آپ کو کائنات سے باہر جانا پڑے گا جو کہ آپ نہیں جا سکتے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ چیز بنانے والے کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ابتداء سے انتہا تک کا پروسس معلوم ہونا چاہیے مثال کے طور پر یہ گھڑی ہے جو بنانے والا ہے اس نے خام مال لیا اس خام مال کو مختلف فارمز کے اندر تبدیل کیا پھر ایک پورا پروسس ہوا اور مختلف اس کی ایساساریز بنی اور پھر یہ گھڑی معارض ہے وجود میں آئی تو ابتداء سے لے کر انتہا تک علم ہونا چاہیے تو کائنات جب سے بنی وہ ابتداء کائنات جب تک رہے گی وہ انتہا اب اس دوسری شرط کو بھی آپ پورا کریں کہ ابتداء سے لے کر انتہا تک جو کائنات کا علم ہے وہ آپ حاصل کریں اب نہ تو آپ کائنات سے باہر جا سکتے ہیں نہ آپ ابتداء سے انتہا تک کا علم رکھتے ہیں اور پھر سوال یہ کرتے ہیں اور تقاضی یہ کرتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو آپ ہمیں ثابت کر کے دیں تو یہ پوری کائنات جس کا وجود ہے وہ عربی کے اندر ایک شعر ہے کہ وَفِي قُلِّ شَيْئِن لَهُ شَاهِدٌ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک گوہ موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ ہے اور وہ اللہ ایک ہے اب کائنات کا جب آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو خدا کے ہونے کے بہت سارے دلائل مل جائیں گے اگر آپ عقل سلیم کے ساتھ تعصب کے ساتھ نہیں دیکھیں ہمارے یہ ایک مسئلہ ہے ملحد وہ ہے نا جو مذہب کا مخالف ہے کیا دنیا کے اندر صرف اسلام مذہب رہ گیا ہے ہندویزم مذہب نہیں ہے یہودیت مذہب نہیں ہے کیا عیسائیت مذہب نہیں ہے اتنے سارے مذاہب عالم ہیں لیکن ملحد کو جب بھی آپ دیکھیں گے وہ اسلام کے خلاف نظر آئے گا وہ کبھی آپ کو ہندویزم کے خلاف بات کرتا وہ نظر نہیں آئے گا شاید و بایت کبھی ایسا ہوں یہودیت کے خلاف عیسائیت کے خلاف در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایتھیسٹ ہوں لیکن وہ در حقیقت اسلام مخالف ہے اگر وہ ایتھیسٹ ہوتا حقیقتا مذہب مخالف ہوتا تو وہ تمام مذاہب کو اکولی پڑھتا سمجھتا یا کم از کم عدل کا تقاضی یہ تھا کہ وہ تمام مذاہب پر برابری کے ساتھ اعتراضات کرتا اب وہ کہتا ہے میں ملہد ہوں ملہد کا مطلب کیا ہے مذہب مخالف اسلام مخالف نہیں اسلام ایک مذہب ہے یہودیت ایک مذہب ہے عیسائیت ایک مذہب ہے مجوسیت ایک مذہب ہے اور بہت سارے مذاہبیں اقوام عالم میں وہ تمام کے خلاف ہوتا اب دعویٰ یہ ہے کہ میں ملہد ہوں لیکن عمل یہ ہے کہ اسلام مخالف ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بسیکلی لبرلز ہوتے ہیں جنہیں اسلام سے تکلیف ہوتی ہے اور الہاد کے نام پر یہ دیگر مذاہب کی طرف جاتے نہیں اور اسلام کی طرف آ کر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہونا اس پر پہلی دلیل یہ پوری کائنات خود نہیں بن سکتی دوسری دلیل اس کائنات کا ایک نظم سے چلنا سورج، چاند، ستارے، آسمان، ترتیب یہ تمام چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ کوئی اسے بنانے والا ہے اب وہ کون ہے؟ سائنس نہیں بتا سکری، آجز آگئی وہ کون ہے؟ منطق یا عقل، فلسفہ نہیں بتا سکرا آجز آگیا چونکہ دونوں چیزیں محدود ہیں اب ایک اور ذریعہ بھی ہے وہ ذریعہ کیا ہے کہ کوئی مخبر صادق آپ کو خبر دے یعنی کوئی سچا خبر دینے والا مخبر آپ کو خبر دے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور وہ خالق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور یہ خبر ہمیں کس نے دی؟ نبی کریم علیہ افضل السراطی والتسلیم مخبر آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جنہیں زمانہ صادق و امین مانا کرتا تھا تو آپ نے خبر دی، مخبر صادق نے خبر دی تو آپ ان کی خبر پر مان لیجئے اب یہاں پر مسئلہ آئے گا کہ ملہد پھر پھڑک اٹھے گا مسئلہ یہ ہے کہ باز لوگوں کو مجھے ایک کلپ بھیجا گیا اس میں ایک نے کہا کہ جی میں اتنے سالوں سے ملہد ہوں اور میں بڑا مطمئن ہوں میں نے اتنے سالوں سے نماز نہیں پڑھی لیکن میں مطمئن ہوں تو میں نے انہیں کہا میں نے کہا ہمارے یہاں مطمئن بغیرت بھی ہوتے ہیں کہا جاتا ہے نا کہ بڑا مطمئن بغیرت ہے تو جس طرح مطمئن بغیرت ہوتا ہے اسی طرح مطمئن ملہد بھی ہو سکتا ہے اب اس کے اتمنان کی وجہ سے وجود باری تعالیٰ کا انکار تو نہیں ہو جائے گا اور یہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں مطمئن ہوں ورنہ اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے پاکستان میں ارشد ندیم اولمپک چیمپئن جو بنے ان سے جب بھی پوچھا جاتا آپ کیا کہیں گے اپنی کامیابی کے بارے میں تو وہ سب سے پہلے جو جملہ کہتے انٹرویو دیتے ہوئے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے بعد اپنے والدین کا اب پچاس بار انہوں نے یہ جملہ کہا ہوگا فور ایکزیمپل اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں تو یہ جو مطمئن ہے ملہد یہ وہیں سے بیچین ہو گیا اس نے کروٹیں بدلنا شروع کر دی اب اس ارشد ندیم کو کسی مولوی نے تو نہیں کہا کسی مقرر نے تو نہیں کہا کسی عالم و مفتی نے تو نہیں کہا کہ تم جیسے ہی گفتگو شروع کرو گے تو پہلے ساری کائنات کو چھوڑ دینا اور اللہ کا شکر ادا کرنا وہ مسلمان ہے اس کے دل کی آواز ہے اور وہ اللہ کے قرب کو یہ میں جو اتنی عقلی باتیں کر رہا ہوں یہ بھی آپ کے لئے کر رہا ہوں ملہدین کو اگر اللہ ہدایت ادا فرمائے تو وہ ان باتوں کو سمجھتے ہوئے اسلام کی طرف لوٹ آئیں اور جن کے ازہان میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے وہ اس بات کو سمجھ پائیں ورنہ جو مومن ہے مسلمان ہے وہ اللہ کو اپنے قلب میں یعنی اس کے وجود کو اس کی نشانیوں کو اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اقربو الیہ من حبل الورید اگر اس قرب کو وہ محسوس نہ کرے تو مکہ البکررمہ میں اس کی کیفیت کیوں بدلے مدینہ المنورہ میں اس کی کیفیت کیوں بدلے قرآن کریم کی تلاوت سے اس کی کیفیت کیوں بدلے اور ایک لمحے کے لئے مان لیا جائے کہ آپ یعنی ملہدین الہاد پر خوش ہیں تو مسلمان اسلام پر خوش ہیں اگر آپ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ آپ بغیر دلیل کے یعنی ان سے پوچھا جائے کہ خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل دو کوئی دلیل نہیں شکوک و شبہات پیدا کریں گے آپ بغیر دلیل کے انکار خدا کر رہے ہیں تو ہم اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر جو کہ خدا کے ہونے پر دلیل ہے اقرار خدا کر رہے ہیں تو تمہیں تمہارا حصہ مبارک ہمیں ہمارا حصہ مبارک کہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا اور اپنی معرفت عطا فرمائی تو جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں انکار خدا کروں تو جو اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں پوری دنیا کے اندر کیا انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ وجود باری تعالیٰ کو مانے جہاں پر دلائل بھی موجود ہیں اس لیے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے واجب الوجود ہونے پر یہ پوری کائنات دلیل ہے ایک بنانے والا ہے اور اس کائنات کو ایک چلانے والا ہے اور وہ ذات اللہ کی ہے آپ کا یہ تقاضی کرنا کہ ہم تب مانیں گے جب ہمیں کائنات میں خدا دکھاؤ تو یہ پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے بے وقوفانہ سوال ہے اور اس لیے بے وقوفانہ اور احمقانہ سوال ہے کہ آپ پروڈیوسر کو پروڈیکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں اس پروڈیوسر کا پروڈیوسر تب مانوں گا جب مجھے پروڈیکشن کے اندر پروڈیوسر کو دکھایا جائے آپ سانع کو مصنوع میں دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ وہ کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل اگر آپ سائنس سے مانگتے ہیں تو سائنس محدود اللہ تعالیٰ غیر محدود عقل سے مانگتے ہیں دلیل تو عقل محدود اللہ تعالیٰ کی ذات لا محدود اب ایک ہی ذریعہ رہ گیا وہ کیا ہے مخبرِ صادق اور وہ ہمارے پیارے آقا کریم علیہی افتر السلاتی والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے المختصر لبِ لباب یہ ہوا کہ خدا موجود ہے کائنات اس کے موجود ہونے پر دلیل ہے اس کا ہمیں اتنا ہی تعارف حاصل ہے جتنا تعارف اس نے کروایا خالق کو آپ مخلوق مت سمجھئے اور جو مخلوق والے سوالات ہیں وہ خالق کے حوالے سے مت کیجئے اور صفت اور اس کے اظہار کے درمیان جو تعلق ہے اس تعلق کو سمجھئے کہ صفت اور اس کے اظہار کے درمیان وجہ کا تعلق نہیں ہوتا ہونے کا تعلق ہوتا ہے جیسے صفتِ بینائی کا اظہار دیکھنا ہے اب یہاں پر جس طرح یہ سوال کرنا کہ صفتِ بینائی سے دکھائی کیوں دیتا ہے یہ سوال ہی غلط ہوگا صفتِ سماعت سے سنائی کیوں دیتا ہے یہ سوال ہی غلط ہوگا اسی طرح مخلوق اللہ تعالی کی صفتِ خلاقیت کا مظہر ہے اس کا اظہار ہے تو وہاں پر بھی یہ سوال غلط ہوگا کہ مخلوق ہے لیکن خالق کیوں ہے تو یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی کہے کہ بینائی ہے لیکن بسارت کیوں ہے سنائی دینا ہے لیکن سماعت کیوں ہے تو کومن سینس کی بات ہے اسے کان سے پکڑ کے کہا جائے گا میرا بچہ بینائی صفتِ بسارت ہے کا اظہار ہے سنوائی یعنی سننا صفتِ سماعت کا اظہار ہے تو جب صفتِ سماعت ہے تو اس کا اظہار سننا ہے صفتِ بسارت ہے تو اس کا اظہار دیکھنا ہے اور دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ بسارت ہے سننا اس بات کی دلیل ہے کہ سماعت ہے مخلوق اس بات کی دلیل ہے کہ خالق ہے اب یہ بدیہی باتیں ہیں کیا کہتے ہیں کہ عقل پر پردے پڑ جائیں تو کیا کر سکتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ ان ملہدین کو ہدایت عطا فرمائے ایمان کو مضبوط رکھیں اللہ کی ذات پر یقینیں کامل رکھیں وظائف کریں یعنی وظائف پڑھیں تلاوتِ قرآن کریں آپ خود کیفیت کو محسوس کریں گے اللہ کے قرب کو محسوس کریں گے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کریں کہ یہ خود تو منتشر الخیال ہیں آپ کا بھی بیڑا قرق کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور علم کو اس کے منحج کے مطابق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمدللہ عب العالمین